میرا دماغ خراب ہو گیا ہے آئندہ میں تیرے ساتھ کوئی کونٹین نہیں بناوں گا اور نہ میں تمہارے ساتھ باہر جاؤں گا اور اب تو تجھے لوگ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے بس بہت ہو گیا تماشا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اگر میں اتنی بری لگتی ہوں تو مجھ پر سفر کیوں کرتے ہو کوئی دوسری بائک لے لو نا دوسری بائک لینے کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں اور وہ میرے سارے پیسے تیری ان پھٹیکوں میں لگ گئے ہیں جب دیکھو تمہارے انجن میں کام آ جاتا ہے تمہاری کلیک پر لیٹے ختم ہو جاتی ہیں ہر وقت تیری ریس کا وائٹ اٹھتا رہتا ہے جب دیکھو تیری لائٹ پنچر ہوتی رہتی ہے تیرا دھماگ خراب ہوتا رہتا ہے تیری پیچھے والی لائٹ سے ہی کراؤ آگے والا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تیرے اندر پیچھے والا ٹائر پنچر سے تیرے آگ نکلتی رہتی ہے تیری پنچائیتیں کبھی کھاتا ہم نہیں ہوں گی میری زندگی کی کمائی تیرے پنچر پر لگ چکی ہے میں کنگلا ہو چکا ہوں صرف تیرے اس ٹائر پنچر کی وجہ سے اچھا یہ لے یہ کیا حرکت ہے جب دیکھو تم منچر ہوتی رہتی ہے وہاں کرام کرکے رکھتی ہے کیا کرے کیسے اس ملک میرے تم دوبارہ سے منچر ہو گئی تیری آسی کی دوسری اب تُ دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیوں چل میرے ساتھ تیری آسی کی دوسری کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے چلنا آتا تھا پکواس بات کرنا شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے آج میں اپنی منہ شپوٹر کے ساتھ ایک ایسا گان کرنے والا ہوں کہ تم لوگوں کو مزہی آ جائے گا میں اپنی منہ شپوٹر کو فل ٹائم جہاز بنانے والا ہوں جسٹ فیل لائک جہاز آج آپ تبا آج آپ تبا آج میں اپنی منہ شپوٹر کے ساتھ لگ گئے استاد لگ گئے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی چلیا آج چلیا آج وہ پسل گئی مٹی ہے بجری ہے بھائی آر گریہ دیکھو تم لوگ کے لئے کتنی مہنت کرتے ہیں آج تو دکھاؤ میرے خون نکل رہا ہے آئی ہوسپیٹل جلو ہوسپیٹل انجیکشن لگوانا پڑے گا آپ تو دیکھو تم لوگ کے لئے کتنی مہنت کرتے ہیں خون بھی لال ہوتا ہے سبسکرائب بٹن بھی لال ہوتا ہے اب نہیں کرو گے تو کپ کرو گے صحیح بول لاؤنا دما دے دنگار یے پروگرام تو بڑ گیا کیا کر سکتے ہیں ہاتھ پہ زیادہ چوٹ لگی ہے میں تم لوگ کو دکھا نہیں سکتا ورنہ یوٹیوب والے پانچائت مار دیں گے میں نے تو سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ فل ایکسپیرمنٹ کروں گا جہاز والی ویڈیو بنا ہوں گا اس کو فل جہاز بنا ہوں گا یہ دیکھو منسہ شباتر کو بھی چوٹ لگ گئی اور میرا ہاتھ واتھ سب چلیا میں بھی تم لوگ کو دکھا نہیں رہا کیونکہ یوٹیوب والے پھر پنچائت مار دیں گے اور میرے گھٹھنے میں بھی چھوٹ لگی ہے چلو یار ایسے بڑے شہروں میں چھوٹی موٹی چھوٹے تو لگتی رہے ہاں یار دل تو مضبوط ہے مگر یار یہ پنچائتیں بھی تو ہیں نا ویڈیو بناتے بناتے بھی پنچائتیں ہو جاتی ہیں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں دیکھ رہے ہو تم لوگ ویڈیو بنانے کے لئے کتنی پنچائتیں ہوتی ہیں خون پورا خونم خون ہو گیا ہاتھ خال اتر گئی پتہ ہے میری اوہ بھائی بدماش اوہ بھائی اوہ بدماش اوہ بھائی اوہ بھائی صاحب یہ تو بدماش ہیں یہ بچے نہیں ہیں یہ بدماش ہیں ارے شاٹ ہو جاؤ بھائی یہ مجھے لگتا ہے چھوٹیا سے مارتی ہے آپ نے میں بدماش ہوں گے تمہارے علاقہ یہ ہے علاقہ تو ڈوگیوں کا ہوتا ہے وہ جا ہوا ہوتا ہے اوہ بھائی بدماش ہے نکلتے ہیں پہلی فرصات میں یہاں سے سیکنڈ شوٹ ہے تمہیں کو بتا ہے ابھی فات بھائی کے ساتھ کیا ہوا اگر ایرجی نہیں ہوئی تو ذرا ایرجیس کر لینا آج آپ کا بھائی فات بھائی جو ہے نا فل خطرناک والا اس کو اپنی منہ شپاٹر کو موڈیفائی کرنے والا ہے بھائی موڈا آنے والا ہے فل خطرناک لیول کا اپنی منہ شپاٹر کو موڈیفائی کروں گا پتہ کیا کروں گا جہاز کا ٹائر ہوتا ہے نا اپنی منہ شپاٹر میں وہ لگا دوں گا تم لوگ کیا بولتے ہو تو پھر کریں ایکسپیریمنٹ تو لیٹس کو چلے منہ شپاٹر تیار ہونا تمہیں ایکسپیریمنٹ ہونے کے لیے نئے لیٹس کو چلو یار ہم اپنے استاد کے پاس آ گئے ہیں اس کو بناوانے کے لیے استاد ہمارے تو چوٹ لگ گئی ہے خطرناک والی بس اب آپ کو منہ شپاٹر کو بنانا ہے آپ کو پتہ ہے نا پنچائت ہوتی ہے یار ویڈیو بناتے بناتے ہی گھری ہمیں مگرام ہی بڑھ گیا یہ چیک کریں یار یہ پورا ہیل رہا ہے یہ سب کچھ نا یہ سب لوز ہو گیا یہ دیکھیں ساری یہ لائٹ ٹوٹ گئی یہ سب کچھ ٹوٹ گیا اور ہاتھ پہ بھی چوٹ لگ گئی بس جلدی سے صحیح کر دیں پھر ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ارے موڈیفائی کرا دیں گے آپ ہی تو کریں گے موڈیفائی سامان وان آ گیا کیا سامان سب آ گیا تھوڑا سا رہ گیا بس جب بولو کھول دیں گے بس صحیح ہے تم لگ بس جلدی سے پچا زہر لائک کروا دو پھر گاڑی کھول دیں گے اور پھر پوری پوری موڈیفائی کر دیں گے استاد یار جلدی سے بنا دیں کیونکہ ہمیں اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے چلو یار استاد نے دبا ہٹا دیا اس کا آپ دیکھتے ہیں کیا سین کر رہے ہیں جلدی سے اس کو فل مزے کی بنا دیں کہ ہم نہ اس کے اوپر والے ایکسپیریمنٹ کر سکیں ارے ابھی کیوں کپڑے اتار رہے ہیں ارے بھائی ابھی موڈیفائی تھوڑی کرنا ہے سیٹو کرنی ہے نا اچھا صحیح ہے صحیح ہے جلدی جلدی کھولو یار اس کو جب یار اپنی منہ شبارڈر کھول رہی ہوتی نا اتنا موزا آتا ہے ارے بھائی ارے بھائی ارے بھائی آرام سے آرام سے آرام سے یہ کیا کیا پورا ٹائر ہی ٹڑا ہویا تھا یہ سیدھا کر ہویا ہے ارے بھائی صاحب بھائی خطرناک والے مکینے کے ان کو سب پتا ہے کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے یار جب اپنی منہ شبارڈر کے کپڑے اتر جاتے ہیں اپنی منہ شبارڈر کیا لگتی ہے یار میں تو سوچ رہا ہوں جب منہ شبارڈر کے نا یہ ساری چیزیں ہٹا دیں اور کچھ الگ ہی پنچائد بنا دیں جیسی فات بھائی نے تصویر میں دکھائی تھی اس سے بھی کچھ ہٹ کے بنانا ہے میں تو سوچتا ہوں اس کا یہاں ہینڈل نہ ہو اس کا ہینڈل ہو یہاں پر اور ایسے چلا ہے پھر تو مزا آ جائے گا یار اڑے گاڑی میں آگے سے مسئلہ آتا یہ پیچھے والا نیٹ کیوں کھولنے آپ چمٹا بھی ٹیڑا ہو گیا بھوس اڑے گیار یہ تو پگرام ہی وڑ گیا جب اپنی منہ شبارڈر کا کام ہو رہا ہوتے ہیں فل سیٹسفیکشن والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے بس جلدی سے یہ سارا کام صحیح ہو جائے اس کے بعد فات بھائی اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کریں گے اڑے بھائی ساب اڑے بھائی ساب اڑے بھائی کیا لات مار رہے ہو اس کو اڑے بھائی او بھائی او بھائی اڑے یہ کیا کر رہے ہیں یار آپ یہ چمٹا سیدھا کر رہے ہیں چمٹا بھی ٹیڑا ہو گیا اس کا بج گئی ہے پوری گاڑی کی اڑے بج گئی ہے گاڑی کی بھائی جلدی سے اس کو بنا دیں یار ہماری منہ شبارڈر کو نا کسی بندے کی نظر لگی ہے تم لوگوں میں کیا بتاؤں یار نظر بڑی گندی چیز ہوتی اڑے مکینک بھائی آپ بھی کیا اس کو موڈیفائی کریں گے اڑے یہ کیا نکال دیا اس کا آپ بھی کیا اس کو موڈیفائی کروگے کیا آتوڑے ماروگے آپ کا فات بھائی جو نا اس کے اندر جہاز کا ٹائر لگانے والا ہے کیا منہ شبارڈر میں جہاز کا ٹائر لگ سکتا ہے ہلیٹ ڈیوز کا سسٹم کریں گے گاڑی کے اوپر انشاءاللہ اگلہ سب خطرناک بھولا ڈالیں گے سمان کچھ لائے اور کچھ لائے گے انشاءاللہ جلد سے جلد یہ گاڑی تیار ہوگی جلد سے جلد چلو یار منہ شبارڈر کو دوبارہ سے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں کیونکہ منہ شبارڈر فل دوبارہ سے بہترین ہو گئی ہے اب ہم جلدی سے اپنا ایکسپیرمنٹ کریں گا اور مزہ ہی آ جائے گا سردی ہے نا جب یہ دو دو کپڑے پہنتی ہے ایک پہلی شیٹ پھر دوسری شیٹ چلو بھائی جلدی سے منہ شبارڈر کو کپڑے پہنتی ہے نا پھر تو اور باپ لگتی ہے یہ دیکھو یار بریک کا سپرنگ بھی ٹوڑ گیا تھا اب سپرنگ بھی لگا رہے ہیں کہاں کھاچے میں گس کے لگا رہے ہیں یہ دیکھو یہ لگانا بڑی پنچائت ہوتی ہے ماشاء اللہ لگیا بھائی لگیا ماشاء اللہ سے اپنی منہ شبارڈر ہو چکی ہے فل بمبو چند سیکنڈوں میں منہ شبارڈر کو انہوں نے بمبو بنا دیا زبردست ہو گیا میکینک بھائی تم لوگ کیا بولتو تو یہ والا سیلینسر لگوا لیں گے اپنی منہ شبارڈر میں لگوا لو یار گسمی ہوتا ابھی ہم پیٹ کر دیں ابھی اچھا لگا کے دکھائیں لگا کے دکھائیں کیسا لگتا ہے یہ پیٹنگ آئی گی یہ ارے بھائی یار یہ تو بڑا بمبو لگے گا چلو یار لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں لگتا کیسا ہے ابھی اپنی منہ شبارڈر میں جہاز کا سیلینسر لگ رہا ہے بھائی ساپ ابھی ہم اپنی منہ شبارڈر میں یہ لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم جہاز کا ٹائل لگائیں گے توچو یار جب یہ لگ جائے گا تو کتنا بمبو لگے گا بھائی ساپ یہ والا سیلینسر ابھی ہٹنے والا ہے دوبارہ سے کپڑے اتار رہے ہیں اس کے ارے بھائی ساپ ابھی دوبارہ سے کپڑے اتاریں گے پھر سیلینسر لگائیں گے یہ والا ارے بھائی ساپ ایسا لگ رہا ہے اپنی منہ شپٹر گائے اور تین تین بندے اس کے اوپر لگے میں اس کو گرانے کے لیے ارے حلکی ہو جاؤ ایک دو تین چار 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 کسائی یار بھائی ساپ فائنلی اپنا سلینسر نکل چکا ہے ماشاللہ بھائی ساپ مکینے بھائی کو گصہ آ رہا ہے منہ شپٹر پر کیونکہ یہی بندہ وہ موڈیفائی کرے گا بھائی ساپ سلینسر لگ گیا ابھی جب یہ فٹ ہوگا سوچو اس میں سے آواز کیسی آئے گی بھائیس کی ہاں کو گئی یار یار ویسے ایک بات ہے منہ شپٹر کے اندر یہ والا سلینسر جو نا میچ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تھوڑا بہتنا یہ سلینسر جو نا یہ سی بائک کا ہے فائنلی گائز ہمارا سلینسر لگ گئے ہیں او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی ساپ تم ابھی نکل لے بھائی ساپ لیول دیگل ہو گئی ہے یار یہ تو اب تو چلا گے منہ شپٹر کو مزہ ہی آ جائے گا سوچو ابھی صرف سلینسر لگ گئے ہیں آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا آئی ساپ اپنی منہ شپٹر تو الگ ہی لگ رہی ہے یار آیا بھوسا کی بیٹی مطلب آیا بھوسڑا ہے دیکھو یار اپنی منہ شپٹر میں نیا سلینسر لگ گیا ہے ابھی ذرا اس کی ٹیسٹ ڈرائیو لے کے چیک کرتے ہیں کہ کیا فیل آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار یہ تو بڑے مزے کی ہے یار آہ 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 مزا رہا ہے یار بچو ابھی تو صرف منہ شپٹر میں سلینسر کی پنچائت ہوئی ہے ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا ابھی تو اس کے اندر جہاز کا ٹائر بھی لگانا ہے اپنی منہ شپٹر کسی سے ہلکے میں نہیں آتی بچو ابھی تو صرف سلینسر لگا ہے ابھی جب جہاز کا ٹائر لگے گا سوچو پھر کتنا مزا آئے گا ابھی میں اس کی ٹیسٹ ڈرائیو لے کے چیک کرتا ہوں بچو ابھی تو صرف سلینسر لگا ہے جہاز کا جہاز کا ٹائر بھی لگنے والا ہے فائنیلی آپ کا بھائی آ چکا ہے اپنا جہاز کا ٹائر لینے کے لیے ابھی منہ شپٹر میں تو سلینسر لگ چکا ہے اب ہم لگائیں گے جہاز کے اتنے سارے ٹائر چیک کرو بھائی صاحب یہاں تو الگ الگ قسم کے ٹائر ہیں بڑے چھوٹے موٹے پھول سل کے حساب سے مل رہے ہیں کیا بولتے تم لوگ مزا آنے والا یار ہر جگہ ٹائر ہی ٹائر ہے بھائی صاحب جہاز کے چیک کرو بھائی صاحب بھائی صاحب یہ جہاز کا ٹائر دے کتنے کرے ہیں آپ بس صحیح ہے صحیح ہے آپ کو پتہ ہے ہم اپنی منہ شپٹر کے اندر جہاز کا ٹائر لگانے والے ہیں اور آپ سے ہی لیں گے وہ بس صحیح ہو گیا منہ شپٹر تو آپ کو پتہ ہے نا اتنی فیمس ہے تو جہاز والے بھائی نے بولا جہاز کا ٹائر آپ ایسی لے لو بھائی صاحب یہ چیک کرو یہ سارا کا سارا جہاز کا سامان ہے اور یہ جہاز کا سامان ہم اپنی منہ شپٹر میں لگائیں گے تم لوگ کیا بولتو یہ والا ٹائر لگائیں یا یہ والا ٹائر لگائیں یار یہ تو بڑا چھوٹا سا ٹائر ہے یہ والا تھوڑا سا بڑا ٹائر ہے بھائی صاحب جہاز کا ٹائر ہے میرا دل کر رہا ہے سارے لے جاؤں ہاں سارے منہ شپاٹر میں لگا دوں یہ چیک کرو گھراری والا ٹائر ارے بھائی ساپ بمبو ٹائر ہے اتنا مضبوط کون سا ٹائر لے سمجھ نہیں آرہا یہاں تو ہول سیل کے حساب سے مل رہے ہیں یہ منہ شپاٹر میں یہ ٹائر لگا تمہاری منہ شپاٹر میں ایک سی بھاگی کی بی آئی پی ہوگا او بھائی ساپ مطلب پنچر کی پنچائیت بھی ختم ہو جائی سوچو جہاس کو لینڈ کرانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور جب منہ شپاٹر میں لگے گا پھر تو اپنی منہ شپاٹر لینڈ ہی نہیں ہو ارے بھائی ساپ یہ تو کوئی سپورٹس بائی کا لگ رہا ہے ٹائر خطرناک بھائی پر منہ شپاٹر میں لگا دو گے نا تو ٹائر ایسا بھاگے گا یہ یاد کر دو گے آپ ارے بھائی ساپ یہ چیک کرو بھائی ساپ ارے ہول سیل کے حساب سے ملنے ٹائر یار یہ والا ٹائر تو بڑا بھمبو ہے تم لوگ کیا بولتے ہو یہ والا لے لے کیا بھائی ساپ یہ والا ٹائر چیک کرو یار یہ تو کوئی الگ ہی پنچائیت ہے تم لوگ کیا بولتے ہو یہ لگا دیں کیا آپ موم سے گھٹکا تو نکال کے بات کریں یار بھائی ساپ یہ والا ٹائر چیک کرو یار یہ تو الگ الگ پنچائیت ہیں یہ دیکھو یہ الگ ٹائر یہ الگ ٹائر ہول سیل کے حساب سے ٹائر ملیں ہر طریقے کے بھائی صاحب یہ بولنے ملنہ شاپاٹر تمہاری اڑے گی یہ ٹائر لگوالیا تو بھائی صاحب چیک کرو جہازوں کا سمان اڈے یہ کیسا ٹائر ہے یہ ملنہ شاپاٹر میں لگ جائے گا کیا یہ بھی لگ جائے گا ملنہ شاپاٹر میں اڈے بھائی صاحب کیسی کیسی چیزیں رکھیں ہیں یار یہاں پہ جہاز کا سمان ہے بھائی صاحب ابھی کچھ ٹائر خطر ناک آنے والے بول رہے ہیں مونہ شپٹر میں یہ لگوالو یہ کچھ اندر خطرنا کے کیا اور یہ تیسرے میں ہو لے گی ٹائر ہے او بھائی صاحب چیک کرتے ہیں ابھی یہ کیسا ٹائر ہے او بھائی صاحب انباکس او بھائی صاحب او بھائی صاحب یہ ٹائر چیک کرو یہ سارے ٹائر جتنے بھی ہیں یہ سب جہاز میں چلنے والے ٹائر ہیں تم لوگ کیا بولتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے ٹائر لے لیں کیا یہ والے ٹائر کی ایک الگ ہی کلاس ہے اگر ہم نے یہ ٹائر لگایا مونہ شپٹر میں تو پنچر کی پنچائی تو خطا بات تو صحیح ہے بغیر کسی دیری کے جلدی سے ہم نے اپنا ٹائر پسند کر لیتے ہیں فائنالی ہم نے مونہ شپٹر کے لیے ٹائر پسند کر لی اور ٹائر بھی اس کا لال لال ٹائر ہے چیک کرو بھائی صاحب یہ والے ٹائر اپنے پسند کی ہے اب اللہ کرے بس ہمارا مشن کامیاب ہو جائے بھائی صاحب ہمارا ٹائر فل چمک رہا ہے اور چیک کرو کسا فل فرنیش ہو گیا ہے یہ والا ٹائر منہ شپٹر میں سوڈ بھی کرے گا بھائی صاحب چیک کرو جہاز کے بہریں گے یہ جہاز کا ٹائر لے لیں تو خرچہ بھی تو ہوگا نا یہ پکڑے ہیں ایک لاک روپے ایک لاک روپے کا ٹائر ہے بھائی صاحب یہ تم لوگ سوچ رہو گے اتنا مہنگا ٹائر آڑے بچو جہاز کا ٹائر ہے تو مہنگا تو ہوگا لاؤ بھائی ایک لاک روپے میں کھولا آ گیا میرے پاس بیسو روپے بچے ہیں صرف ایک لاک میں یار مجھا تو دل چا رہا ہے جلدی سے منہ شپٹر میں جہاز کا ٹائر لگاؤں اور ریاکشن دیکھنے والا ہوں منہ شپٹر کا کیا ریاکشن ہوگا ابھی تو منہ شپٹر کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ ہم کرنے کیا والے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ کرنے والے جہاز کا ٹائر منہ شپٹر میں لگانے والے ہیں منہ شہباتر کیا تم تیار ہو جہاز کا ٹائر لگوانے کے لئے چھوڑ دے پیڈیس میں چھوڑ دے میکینک بھائی یہ جہاز کا ٹائر لگ جائے گا کیا اس کے اندر آرام سے لگ جائے گا اپنا مہنگا ٹائر کہاں سے لے لیا یہ اڈے یہ جہاز کا ٹائر ہے تو مہنگا تو ہو گا نا بچ جلدی سے منہ شہباتر کے اندر لگا دیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ منہ شہباتر لگتی کیسی ہے بھائی صاحب سوچو منہ شہباتر کا اتنا بڑا ٹائر اور یہ اتنا چھوٹا سا ٹائر مطلب پنچر کی پنچائت ختم کرنی ہے بسا میں جہاز کا سلینسر بھی ہو گیا اب جہاز کا ٹائر لگ جائے گا تو کتنا بمبو سین ہو جائے گا منہ شہباتر اب تم پنچر ہو کے دکھاؤ کیونکہ اب جو ہم پنچائت کرنے والے ہیں نا تمہارے ساتھ اب تم کبھی پنچر نہیں ہونے والے میں آ جاؤں گیا اپنی پر بھائی جہاز کا ٹائر ک 에کھلاک روپے کا اب بھائی صاحب مکینک بھائی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ٹائر لگ پاتا ہے ہم نہیں لگ پا تا جہاز کا سلینسر تو لگا دیا ہے اب جلدی سے یہ والا ٹائر بھی لگ جائے بھائی صاحب ٹائر کھول دیا منہ شہپٹر کہا اب چیک کرتے ہیں یہ والا ٹائر منہ شہپٹر میں لگ پائے گا نہیں لگ پائے گا بھائی صاحب فل میہےنک بھائی نو دماغ چلا رہے ہیں اور ہم بھی اپنا دماغ چلا چے کرو بھائی ساپ لگ جائے گا تم لوگ منہ شاپاٹر کو تو جانتے ہی ہوگے ابھی اس کے اندر جہاز کا ٹائل لگ رہا ہے تم اپنی اس والی بائک کو تو جانتے ہی نہیں تم لوگ بتاؤ اس کا نام میں نے کیا رکھا تھا یہ بھی تھوڑا بننے بننے آئی دی تم لوگ کو تو پتا ہے نا یہ بھی بھائی کے فات بھائی مگر اصل محبت کرتا ہے فات بھائی منہ شاپاٹر سے بھائی ساپ کوئی نا کوئی جھگاڑ والا سین ہو رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جھگاڑ لگا کے ہم اس کو لگا ہی دیں گے جھگاڑیں چل رہی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا جھگاڑ ہوتی ہے کہ اپنی منہ شاپاٹر میں یہ ٹائر لگ جائے ٹھوکا ٹھاکی چل رہی ہے فل مطلب سمجھ رہو نا کچھ کانڈ ہونے والا ہے جہاں فات بھائی اور وہاں کانڈ نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ چیک کرو سارا ایکپکمنٹ رکھا ہوا مکینک بھائی کا ابھی مکینک بھائی بول رہا ہے جھگاڑ کوئی نہ کوئی تو نکال ہی دیں گے ابھی تھوڑے دیا رکھو آگے ہوتا ہے کیا ابھی منہ شاپاٹر کے اندر کوئی نہ کوئی پنچائت ہونے والی ہے تم لوگ کو تو پتا ہے ابھی کھول خال کے رکھ دیئے انہوں نے ابھی انہوں نے بولا تھوڑا رکھ جو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا بھائی صاحب یہ والی جو اپنی بھائی کے نا اس کا یہ چیک کرو آپ کے بھائی کا فل خطرناک والے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور یہ چیک کرو بھائی صاحب اس کا نیا نیا سمان آ چکا ہے مکینک بھائی اپنی یہ والی بھائی کو بھی بمبو بنا دے گا یہ تو اٹو کچھ ہو جائے گی بھائی تم لوگ کمنٹ میں بتاؤ فاد بھائی کے پاس ٹوٹل کتنی بھائی کے ہیں اگر جس نے صحیح بتا دیا نا تو اس کو فاد بھائی ایک بھائی تو گفت کری دے اے بھائی صاحب الٹر ہو چکے اب ہوگا کانٹ لگنے والی یہ پنچر کی پنچائت کھتا ہوں استاد آپ کبھی پنچر نہیں ہوگی نا ہماری بھائی پنچر نہیں ہے بھول جاؤ بھائی صاحب ابھی پنچائت ہو گئی ہے دوبارہ سے اس کو ٹائر کو کھول رہے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ اس میں کیا پنچائت ہے فاد بھائی جو آج کانٹ کر رہا نا یہ کچھ آسان چیز نہیں ہے بھائی صاحب فل ٹائم کام چل رہا ہے تم لوگ چیک کر رہے ہوگے فل سب پنچائت میں آئے میں بول رہے ہیں کیا سینے کیسے ہوگا بھائی صاحب بہت بڑا پنچائتی کام ہے فل چیک کرو سردھی میں پسینے نکل گا مکینک بھائی کے یار آپ کے بھائی کے ہاتھ پر چھوٹ لگی بھی نا تم لوگ کو تو پتا ہے ورنہ آپ کے بھائی کا تو چھوٹکیوں کا کامتا ہی ہے تم لوگ بھی سوچ رہو گا بھائی جلدی سے بس ٹائر لگے اور بس بھائی چلا ہوں رکھو ذرا صبر کرو ابھی فائد بھائی آپ کو چلا کر دکھاتا ہے اپنی بھائی کے اندر ٹائر لگ چکا ہے مکینک بھائی ٹائر لگ گیا ٹائر لگ گیا تیار ہو پھر تم لوگ دیکھنے کے لیے تو پھر لیکس کو فائنیلی ہماری منش آبادر ہو چکی ہے تیار کیا تم لوگ تیار ہم منش آبادر کو دیکھنے کے لیے وان ٹو ٹری یہ چیک کرو بھائی ساپ کیا لگ رہی ہے بھائی ساپ نیکسٹ لیبل والا سین لگ رہا ہے نیکس لیبل والا مطلب چیک کرو اس کو چلا کر کیا فیلنگ آئے گی کیا لگ رہی ہے استاد ماشاللہ ماشاللہ ٹائر چیک کرو مطلب اس میں پنچر ہو ہی لی سکتا اور ہم نے لگایا جہاز کا ٹائر تو اب بغیر کسی دیری کے منش آبادر کو چلا کے دکھاتے ہیں تو پھر لیکس کو بھائی ساپ جہاز کا سلینسر اور جہاز کا ٹائر اوٹھ پانچ روپے پڑے میں پانچ روپے اٹھا یہ رہے یہ رہے یہ رہے یہ رہے یہ رہے یہ رہے پانچ روپے روڑ پڑے میں پانچ روپے دیو 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 میرے دے ہوئے بھائی ساپ مطلب چیٹ کر رہے ہو منش آبادر چل رہی ہے میرے کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہر بندہ ایسے دیکھ رہا ہے کیا سینے یہ ہے ہر بندہ ایسے دیکھ رہا ہے چا سینے یہ ہے ہر بندہ کیا سینے یہ ہے کیا سینے یہ کیا سینے یہ کیا سینے یہ اڑے اپنی منش آبادر چل رہی ہے بھیڑو مگر یار اس کا طارب نا بہت کہاں پر ہے یہ چیک کرو کسو ٹائٹ سینے گار کسو سے یار مزا ہا رہا ہے اوپے ابھی گرتہ میں آئی ساپ مطلب چیک کرو اپنے چھوٹا سا ٹائر لگا ہے اور اپنی منیج جباٹر فل چل رہی ہے پروپر طریقے سے لیویل دی گل ہو گئی ہے یار یہ تو ماشاء اللہ مول دو ایک دفاہ مگر ٹائر بہت کام پریس کا مگر جو بات ہیں مزا آ رہے کسم سے چھوٹا سا ٹائر ہے اور چھوٹی سی اور چیز ہے منیج جباٹر پر سوڈ بھی کر رہا ہے ماشاء اللہ سے دیکھو بھاگ کتا رہی ہے میرے کو کتا ہی ہے ہیلوی بائیک والی فیلنگ آ رہی ہے یہ ایسے چلانا پڑھ رہا ہے اس کو ایسے اکڑ ہو کے دھومہ چالے دھومہ چالے دھومہ چالے دھومہ چالے دھومہ ویسے تم لوگو ایک سچی بات بتا ہوں اگر میں سوچوں گا نہیں نا تو پتا بھی نہیں لگے گا کہ اس کے اندر چھوٹا سا ٹائر لگا ہوا ہے بالکل اگر سچی بتا ہوں بہت مزا آ رہا ہے یہ دیکھو مدرسے کے بچے سارے کے سارے ٹائر کو دیکھ رہے ہیں بھائی مزا آ رہا ہے اس کی الگی فیلنگ ہے چلانے کی اب ہی تو ہم نے چلائی تھی نورمل سے سناٹے والے روڈ پہ اب ہم چلائیں گے اس کو مین روڈ پہ چیک کر رہے ہو بھائی اب کبھی اپنی موننہ شاپاڑر پنچر ہوئی نہیں سکتی سمجھ رہو نا پھر کیونکہ اپنی موننہ شاپاڑر کے اندر بیس جھگاڑ ہو چکی ہے تم لوگ بھی کروالو وقت نکل جائے گا مرنہ آ پنچر والے پنچر والے کلو ستار کیا ہوا اپنی موننہ شاپاڑر اب کبھی پنچر ہوئی نہیں سکتی بیڑو کیونکہ اپنی موننہ شاپاڑر میں ہم نے لگا لیا جاس کا ٹائر اب اپنی موننہ شاپاڑر کبھی پنچر ہوئی نہیں سکتی پنچر کی ایسی کی تیسی اب کبھی زندگی میں پنچر ہوئی نہیں سکتی اللبے یا ریا تو پنچائی تو گئی جاس کا ٹائر بھی منہ شاپاڑر تو نے پھاڑ دیا بتiquین پنچر کی پنچائیت کبھی جاتب نہیں ہوگی یہ پنچر والے کی بڑودوا نقی ہے یہ پنچر والے نے بڑودوا دیا بولے کہ میرے پہلے پہلے پنچر کے لیے آتکے اب پنچر کے لیے نہیں آ رہی اچھا خاصا جاز کا ٹائر لگاتے ہیں وہ بھی پڑ گیا اب اس کو کہاں سے پنچر لگوائیں منا شباٹر کا ہم کریں تو کریں کیا ایک تو اس کے اندر جاز کا ٹائر لگایا وہ بھی پنچر بھائی ابھی پنچر لگا رہے ہیں اس کے بہوجود بھی ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو پنچر والے نا بدعا دیتی ہم نے اس کا بھی جھگاڑ نکال لیا اس کرو لگا رہے چو کرو بھائی ساپ ٹائر کے اندر ٹائر کے اندر کیل نکلواتے ہیں ہم اندر گستر لیں بھائی ساپ الگی پنچائت ہے یار والا ٹائر تو پھڑ گیا تھا مگر ہم اور جھگاڑو ہیں پھر بھی ہم اس کو چلا کے رہیں گے تم لئے کیا سوچ رہے تھے یہ والا ٹائر پھڑ گیا تو اپنی بائک نہیں چل سکتی یہ چکرو نیو ٹائر بھائی سپورٹس کار ہے تو بھرم تو ہوگا نا یار ویسے ایک بہت ہے جب سے یہ ٹائر لگایا نا ویلی بھی آرام سے لگی یہ دیکھو مزی کا سینو یور ابھی آپ کا بھائی اپنی منی شپاٹر میں اس والے ٹائر کو لگا کے ڈونٹ بنا کے دکھاتا ہے کیسا بمبو ڈونٹ ہونا ہے چکرو پورے نشان ہے